میرے چینل دیسی دوا میں آپ کا سواگت ہے بچوں کی باتیں چھوڑیے کچھ بڑے لوگ جو ایڈلٹ کی شرنی میں آتے ہیں انہیں بھی بستر پہ پشاب ہو جاتا ہے اور انہیں تب پتہ چلتا ہے جب پشاب ہو چکا ہوتا ہے اس بیماری کو راتری شہیہ موتر یا نوکٹرنل اینوریسس کہتے ہیں دوسری بیماری ہوتی ہے جاگتے ہوئے بھی پشاب پہ کنٹرول کرنا ہونا اور کپڑوں میں ہی پشاب کا ہو جانا جسے انکانٹیننس یورینیشن کہتے ہیں جس پہ میرا ویڈیو پبلش ہو چکا ہے اپنے آپ پشاب ہو جانا یا انکانٹیننس یورینیشن کے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے دوستوں نوکٹرنل اینوریسس اور انکانٹیننس یورینیشن دونوں الگ الگ بیماریاں ہیں نوکٹرنل اینوریسس یا بستر پہ پشاب ہو جانا دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ڈر، ڈائیبیٹیز، ریڈ کی ہڈی میں چوٹ لگنا یو ٹی آئی، مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا خراتے لینا، ہائپر ٹنشن، گھبراہت، تناؤ، الجن یہ چائے یا کافی کی زیادہ استعمال سے بھی ہو سکتا ہے دوستوں نیرولوجیکل پرابلمز جیسے لکوا، فالیج، الزائیمر، ڈیمنشیا روک بھی کارن ہو سکتے ہیں ایڈلٹ کا بستر پر پشاپ کرنا ایسے بیسک مریضوں سے گالی گلونج اور ہین بھاؤنا سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ اوساد یا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا اور سمسے زیادہ ہی بڑھ جائے گی یورینری پاتھوے کی مسلز اور نرس سے کنٹرول کم ہونے کے کارن بھی پشاپ سے بستر گیلے ہو جائے کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل دیسی دوا کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جس سے میرا یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے میں آپ سے ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گا اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کے آپشن کا بھی استعمال کیجئے ایڈلٹ یا بیسک لوگ جب بستر پر پشاپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ادھکتر لوگوں کو سپنا یا خواب آتا ہے خواب یا ڈریم میں انہیں لگتا ہے جیسے وہ واش روم یا ٹوائلٹ یا کسی نالی یا کھیت کی میڑ پر پشاپ کر رہے ہیں اور پورا پشاپ ہونے کے ترنت بعد آنکھ کھل جاتی ہے مگر تب تک بیٹ پوری طرح بھیگ چکا ہوتا ہے دوستو اس طرح کے مریضوں کو چائے یا کافی رات میں نہیں لینی چاہیے ساتھی آلو پھلیاں اور ہرے چنے مٹر وغیرہ رات میں نہیں کھانا چاہیے یا کم کھانا چاہیے ایڈلٹ بیڈ ویٹنگ یا بیسک شہیہ موتر یا ایڈلٹ ناکٹرنل اینوریسس کو روکنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کھڑا دھنیا انار کے پول کالا یا سفید تل ببول کی گوند اور آنولہ پاورڈر کی دوستو ان سارے آئٹم کی برابر کونٹیٹی رہے گی ساری چیزیں پچاس پچاس گرام پنساری کی دکان سے لے کر دھنیا کو بھون لیں پھر سارے آئٹم گرائنڈر سے پیس کر اچھی طرح سے ملا لیں اچھی طرح سے ملائے ہوئے اس پاورڈر کو کسی مرتبان یا ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں دوستو اس تیار دوا کو ایک ایک چمچ یا پانچ پانچ گرام صبح دوپر اور رات کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد کھائیں بہتر ہے کہ اس دوا کو ایک چمچ شہد میں ملا کر کھائیں ویسے پانی سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں دوستو پوری دوا ختم ہونے سے پہلے بستر پر پشاپ کرنے بیڈ ویٹنگ بائی ایڈلٹ یا نوکٹرنل اینوریسس ان ایڈلٹ یا بیسک شہیہ موتر کی سمسیہ ختم ہو جائے گی چھ سال سے اوپر کے بچوں کو دو دو گرام صبح اور رات کو یہ دوا دی جا سکتی ہے مگر اپنے ڈاکٹر کی سالہ سے دوستو زیرو سے لے کے چھ سال تک کے بچوں کو یہ دوا قطعی نہیں کھلانی ہے ہم آپ کی اچھی ہیلت اور لمبے جیون کی کامنا کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شراب جیسی لت سے دوری بنائے رکھیں اور بھول کر بھی شراب نہ پیئیں دوستو میرا یہ ویڈیو دیکھنے لائک کرنے اور شیئر کرنے کے لیے دھنیواد شکریہ